آج ہم ٹاکوز بنانے کا ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ دیکھیں گے اور ان ٹاکوز کو بنانے کے لیے جو بھی سامگری لگے گی یہ آلماست سبھی کے گھر میں ہوتی ہی ہے تو پہلے ان ٹاکوز کو بنانے کے لیے ہم اس کا ڈو ریڈی کریں گے اور اس ڈو کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ یعنی کی all purpose flour اسی کے ساتھ میں سمیڈ کر رہا ہوں ایک کپ گے ہوں کا آٹا یعنی کی wheat flour آپ چاہو تو ان ٹاکوز کو صرف اور صرف میدہ سے بھی بنا سکتے ہو یا پھر اگر آپ اس کو healthy طریقے سے بنانا چاہتے ہو تو آپ صرف گے ہوں کے آٹے کا استعمال کرو گے تو بھی چلے گا اب اسی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے نمک تو میں نے تقریباً ایک بڑی چمچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقورنگ نمک کی ماترہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو پھر اس میں جائے گا دو بڑی چمچ تیل میں نے اس میں refined oil کا استعمال کیا ہوا ہے آپ کسی بھی ایسی تیل کا استعمال مت کرے گا جس کا ایک بہت ہی strong flavor ہو اب بس ہمیں اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا ہم ایک soft dough بنائیں گے تو ضرورت کے نوسار آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیے اور اس dough کو آپ کو اچھے سے گونتھ رہا ہے تو یہ جو ٹاکوز کی recipe میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس کو میں نے جتنا simple ہو سکے نا اتنا simple رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کو بنانے میں ذرا بھی دکت نہ آئے جب یہ dough اس پرکار سے ایک بار جڑنے لگے تب آپ کو اس dough کو لگاتار 2 سے 3 مٹ کے لئے مسلنا ہے تاکہ یہ ایک دمی smooth ہو چاہے چلے اپنا یہ جو dough ہے یہ ready ہوچ کا ہے تو اب ہمیں اس کو ڈھگ کر اس کو ہم تقریباً 10 سے 15 مٹ کے لئے ریشت کرنے دیں گے اور جب تک یہ dough ریشت کرتا ہے تب تک ہم باقی کی تائری کریں گے تو اب ایک پین آپ کو لینا ہے 2 سے 3 بڑی چمچ تیل اور تیل جب اچ سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس پیٹ کرنا ہے ایک پیاز اور اس پیاز کو میرے لمبا لمبا کٹ کر لیا تھا اب اس پیاز کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا آپ چاہو تو اس میں اس سوے پر بلکل تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہو تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ فڈاوٹ سے براؤن ہو جائے اس طرح سے پیاز کو فرائے کرنے سے اس کا جو فلیور آنا وہ اور بہتر ہو جاتا ہے چلیے اب یہ جو پیاز ہے یہ براؤن ہوچ کا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس پین میں سے اس پیاز کو باہر نکال لیں گے اور جو ایکسٹر آئل بچا ہوا ہے اس کو آپ سائیڈ پر نکال لیجئے یا پھر اسی پین میں آپ رکھ سکتے ہو کیونکہ ویسے بھی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد اس پر روٹی وغیرہ سیکھ نہیں ہے اب آپ کو لینے ہے چار سے پچھ ابلے ہوئے آلو اور ان آلو کو ہمیں پہلے گریٹ کرنا ہے آلو کو ہم گریٹ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس میں آلو کے کوئی بھی بڑے بڑے ٹکڑے نہ رہ جائے چلے میں نے سبھی آلو کو گریٹ کر لیا ہے تو اب جو پیاز کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہمیں اس میٹ کرنا ہے اب اسی کے ساتھ میں اس میٹ کر رہا ہوں ایک بڑی چمچ چلی فلیکس یعنی آپ کے پاس چلی فلیکس نہ ہو تو آپ لال مرچ پاودر کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر یادی آپ کو چلی فلیکس گھر پر بنانی ہے تب تھوڑی سی سوکھی لال مرچ لیجئے اور ان کو مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیجئے اور آپ کے جو چلی فلیکس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی چلی فلیکس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے یہ آپ اپنے پسند انصار کمیائے زیادہ کر سکتے ہو اب اسی کے ساتھ میں اس میٹ کر رہا ہوں پھر یہ چٹ پٹ ٹیسٹ لانے کے لیے میں اس میٹ کر رہا ہوں ایک چوٹے چوٹی چا مچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی جہگے پر آپ اس میں تھوڑہ سے نیم پو کا رس بھی ڈال سکتے ہو پھر میں اس میٹ کر رہا ہوں تو میں نے ایک چوٹی چا مچ استعمال کیا ہوا ہے ایک بات کا ڈھان رہے کہ آپ کو اس میں بہت سارا نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چاٹ مسالے کا بھی استعمال کیا ہوا ہے اب سب سے آخر میں ہم اس میٹ کریں گے ترسک کوریان ڈائیانے کی دھنیا اور پھر ان سبھی کو ہم ایک بار مکس کریں گے چلیے اپنا یہ جو سٹفنگ ہے یہ بھی ریڈی ہوچ کا ہے اور ہمارے ڈو کو بھی ریشت کے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ میٹ ہوچ کی ہے تو اس ڈو کو ہم واپس ایک میٹ کے لیے مس لیں گے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ڈو کو آپ کو دو برابر برابر حسط میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اب کسی بھی ایک flat surface کے اوپر یا پھر ایک چکلے کے اوپر آپ کو تو سمیدہ یا پھر گے ہوں کا آٹا چھڑکنا ہے اور اس کے اوپر اس ڈو کو رکھ کر ہمیں اسے رول کرنا ہے اب ایک چاکو کی سائطہ سے ہم اس کو برابر برابر حسطوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اتنے ڈو کی quantity میں سے آپ تقریباً دس سے بارہ ٹاکوز بنا پاؤگے اب اس ڈو کو ہاتھوں میں رکھ کر آپ کو اس کو ایک گولڈ شیپ دینا ہے اور پھر ایک چکلے کے اوپر آپ کو واپس سوڑا سا میدہ یا پھر گے ہوں کا آٹا چھڑکنا ہے اور اس کے اوپر ہم اس wall کو رکھیں گے اور اس کو ہمیں اس میدہ یا پھر گے ہوں کے آٹے میں اچ سے ڈشٹ کرنا ہے پھر ایک بیلن کی سائطہ سے ہم اس کو بیلیں گے لیکن ڈھیان رہے کہ آپ کو اس کو نہ ہی بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا بیلنا ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو میں نے بیل لیا ہے اور اس کی تھکنیس میں نے اتنی رکھی ہوئی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے روٹی کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے جب ساری روٹی بن کر ریڈی ہو جائے تب ہم ان کو سیکیں گے تو ان کو سیکنے کے لیے آپ توا کو ایک بار اچھ سے گرم کر لیجئے اور پھر آپ کو ان روٹیوں کو ہائی فلیم پر ہی سیکنا ہے ابھی فلال آپ کو اس روٹی کو پوری طریقے سے نہیں سیکنا ہے ان کو بزم کچھا بککہ سیکیں گے کیونکہ ان روٹی کو ہم دوسری بار بھی سیکنے والے ہیں تو اس لیے ان روٹی کو آپ ہائی فلیم پر اس طرح سے پلٹ پلٹ کر فٹاوٹ سے سیک لیجئے اور ان کو آپ کو تک تک سیکنا ہے جب تک اس روٹی کے اوپر ہلکے سے ببلز نہیں آ جاتے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو روٹی ہے یہ کچھے بککی سیک چکی ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے روٹی کو بھی اسی طرح سے کچھا پکا سیکنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس روٹی کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے ترسا ٹومیٹو کیچپ آپ چودھو ٹومیٹو کیچپ کی جگہ پر ریڈ چھلی سوس یا پھر شیزوان سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کو میونیز پسند ہو تب اس کا بھی استعمال کرو گے تو بھی چلے گا اب اس ٹومیٹو کیچپ کو ہم اس روٹی کے ہر طرف ایونلی سپریڈ کریں گے اب جو آلو کا ہمارا سٹفنگ تھا اس کو ہمیں اس کی ایک سائڈ پر رکھنا ہے اور اس کو ہم ایونلی سپریڈ کر لیتے ہیں اس آلو کے سٹفنگ آپ کو روٹی کی ہر طرف سپریڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہم روٹی کی صرف ایک طرف ہی سپریڈ کریں گے اب اس سٹفنگ کے اوپر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا چیز تو میں نے موزرلا چیز کا استعمال کیا ہوا ہے آپ چاہو تو پروسیس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور چیز کی ماترہ کتنی رکھنی ہے یہ بھی آپ اپنے پسند انصار کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور بس اس روٹی کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کا ہم ہلکا سا پریس بھی کر لینا ہے تاکہ اس میں چپک جائے چلے اپنا یہ جو ٹاکوز ہے یہ آلوموست ریڈی ہوچ کا ہے اور اسی طرح سے آپ کو باقی سارے ٹاکوز کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو جب آپ کے گھر پر گیسٹ وغیرہ آ رہے ہو تو آپ ان ٹاکوز کو اس طرح سے ریڈی رکھ سکتے ہو اور بس پھر آپ کو ان ٹائم پر اس کو سیکھنا ہے اور سرک کرنا ہے تو میں نے اس طرح سے سارے ٹاکوز ریڈی کر لیے ہیں تو اب اسی پین میں میں اٹ کر رہا ہوں تو اسے بٹر آپ بٹر کی جگہ پر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بٹر کا ہر استعمال کریں کیونکہ بٹر کا اس میں بہت ہی بڑیا سا فلی بناتا ہے بٹر جب ملٹ ہو جائے تب آپ کو اس ٹاکوز کو اس پر رکھنا ہے اور ان کو ہم سلو فلیم پر ہی سیکھیں گے تاکہ یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بن سکے یادی آپ اس کو ہائی فلیم پر سیکھنے جاؤگے تو یہ فٹاوٹ سے براؤن تو ہو جائے گا لیکن اتنا کرسپی نہیں بن پائے گا تو یادی آپ بھی اپنے ٹاکوز کو بہت ہی کرسپی بنانا چاہتے ہو تو ان کو سلو یا پھر میڈیم فلیم پر ہی سیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ اس کو پلٹ لیجے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو اس کی دوسری سیڈ کو بھی سیکھنا ہے جب دونوں سائٹس اچھے سے سیکھ جائے تب ہمیں اس کی نیچی کی سیڈ کو بھی سیکھنا ہے تو دو چمچ کی سائتہ سے آپ اس کو اس طرح سے سیکھ سکتے ہو چلے ہمارا یہ جو ٹاکوز ہے یہ ہر طرف سے اچھے سیکھ چکا ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے ٹاکوز کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ جو ٹاکوز ہے یہ دیکھنے میں جتنا سندر لگتا ہے اس سے کئی زیادہ یہ بنانے میں آسان ہے اور کھانے میں کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ٹیشتی بنتا ہے تو آپ بھی اس ٹاکوز کی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور آپ کو اور کونسی کونسی ریسپی جاننی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے اب ہم ایک اور بڑی آسی ریسپی لیکنگے جس کو بنانا واقعی میں بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں ایک دم ہی ٹیشتی بنتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے پہلا آپ کو لینے ہے دو کپ مکائی کے دانے یعنی کی کون کونلز اور یہ جو مکائی کے دانے ہے یہ کچھے ہی ہے ان کو میں نے اوبالا نہیں ہے اور ان کو مکسی میں ڈال کر آپ کو اس کو پیسنا ہے لیکن اس کو آپ کو ایک دمیں بارک نہیں پیسنا ہے اس کو آپ کو ہلکا سا دردارہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ فارے ہو کہ یہ جو مکائی کے دانے ہیں ان کو میں نے دردارہ پیس لیا ہے تو اب ایک پین میں یا پھر ایک کٹھائی میں آپ کو لینا ہے دو بڑی چمچ تیل اور جب تیل ایک بار اچ سے گرم ہو جائے تب ہم اس مائٹ کریں گے ایک بارک کٹ کیا انین یعنی کی پیاز اور اس پیاز کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ ہلکا سا سنہیرہ یعنی کی گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا پیاز زب ہلکا سا سنہیرہ ہونے لگے تب ہم اس مائٹ کریں گے ایک بڑی چمچ گریٹ کیا اور ادرک اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک بڑی چمچ گریٹ کیا اور گارلک کیانے کے لسن اور دو سے تین بارک کٹ کیوی گرین چلیز یعنی کی ہرے مرچ اور ان کو ہمیں ایک مٹ کے لئے بھوننا ہے پھر جو مکائی کی پیشت نے بنا کر ریڈی کی ہوئی تھی وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور اس پیشت کو ہمیں میڈیم فلیم پر تقریباً دو سے تین مٹ کے لئے پکانا ہے جب مکائی کی پیشت اچھے سے ایک بار پک جائے تب آپ گیس کو سلو کر لیجے کیونکہ اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالنے والے ہیں تو پہلے اس میں جائے گا ایک چھوٹی چمچ چلی فلیکس چلی فلیکس کی جگہ پر آپ لال مرچ پاورڈر کا بے استعمال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی جگہ پر آپ آمچور پاورڈر لوگے تو بھی چلے گا اور پھر ہم اس میں اٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ کالے مرچ پاورڈر یعنی کی بلیک پیپر پاورڈر اور پھر ہمیں اس میں سواد دنوں سارا نمک ڈالنا ہے لیکن دھیان رہے کہ ہم نے اس میں چاٹ مسالہ کا بے استعمال کیا ہوا ہے اسی لیے آپ اس میں بہت سارا نمک نہ ڈالے اور اب سب سے آخر میں ہم اس پیٹ کریں گے تھوڑا سا کورینڈا یعنی کی دھنیا اور پھر ان سبھی چیزوں کو ہم ایک بار اچھا مکس کریں گے تو چلے ہمارا یہ جو سٹفنگ ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے اور اس کو ہم پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے اور جب تک یہ سٹفنگ تھنڈا ہوتا ہے تب تک آپ کو لینے ہے پاچ سچے ابلے ہوئے آلو میں نے بڑی سا اس کے آلو کا استعمال کیا ہوا ہے اور ان آلو کو پہلے ہم ایک گریٹر کی سائدہ سے اچھا سا گریٹ کریں گے ان آلو کو ہم گریٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آلو کے اس میں کوئی بھی بڑے بڑے ٹکڑے نہ رہ جائے ایک اور بات کا دھانا رکھے کہ آپ کو اس ریسی بھی میں تھنڈے آلو کا استعمال کرنا ہے یدی آپ گرم آلو کا استعمال کرو گے تو جب ہم اس کا ڈو بنائیں گے تو پھر آپ کا یہ جو ڈو ہے کافی چپ چپا اور ایک دب ہی سوف سوفٹ بنے گا اور پھر اس کو ایججسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں کافی سارا کون سٹارچ یا پھر کافی سارا بریڈ کرمج ڈالنا پڑے گا تو اس لیے اس ریسی بھی میں آپ کو تھنڈے آلو کا استعمال کرنا ہے چلے آلو گریٹ ہوچ کے ہے تو اب ہم اس مائٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ نمک لیکن دھیان رہے کہ آپ کو اس میں ہم بہت سارا نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ شٹفنگ میں بھی ہم نے نمک کا استعمال کیا ہوا ہے اب بس اس نمک کو ہم آلو میں اچ سے ملائیں گے اب میں یہاں پر چاہیے دو بریڈ کی سلائسز اور یہ جو بریڈ کی سلائسز ہے اس کو ہم ایسے رفلی توڑ کر ایک مکسر جار میں ایڈ کریں گے اب میں یہاں پر اس کو گرائن کر کے اس کے بریڈ کرمز ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو گرائن کر لیا ہے اور جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو بریڈ کرمز ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکے ہیں تو جو ہمارا آلو کا ڈو ہے اس میں ہمیں یہ بریڈ کرمز کو ڈالنا ہے تو ضرورت کے انصار آپ اس میں تھوڑے تھوڑے بریڈ کرمز ایڈ کرتے جائیے اور اس کو مکس بھی کرتے رہیے یادی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو ڈو ہے یہ بہت چپ چپا اور بہت ہی سوفٹ ہے تو آپ اس میں اور زیادہ بریڈ کرمز ڈال سکتے ہو مجھے اس ڈو کو بنانے کے لیے تقریباً آدھا کپ بریڈ کرمز لگے ہوئے تھے چلے یہ جو آلو کا ڈو ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے اب اس کے لیے ہم ایک چٹنی بھی بنائیں گے تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے آپ کو ایک مکسر جار میں لینا ہے تین سے چار گارلک کلاوز دینے کی لسن کی کلیا پھر ہم اس مائٹ کریں گے تین سے چار ہرے مر چنے کی گرین چلیز دو بڑی چاہمچ پینٹس دینے کی سنگ دانے ایک بڑی چاہمچ شگر یعنی کی چینی اور ایک چوتھائی چھوٹی چاہمچ نمک ڈال کے ان سبھی کامیچ سے گرینڈ کرنا ہے یدی آپ لیسن نہیں کھاتے ہو تو آپ اس میں بلکل تھوڑا سا ادھرک کا استعمال کر سکتے ہو جب یہ تھوڑا سا گرینڈ ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس مائٹ کرنا ہے ایک چوتھائی چھوٹی چاہمچ نیمبو کا رس یعنی کی لیمن جیوس اور پھر ہم اس مائٹ کریں گے ایک کپ کورینڈا یعنی کی دھنیا دھنیا کے پتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دھنیا کا جو سٹیم ہوتا یعنی کی جو ڈنٹھل ہوتی ہے اس کا بے استعمال کرنا ہے اور یدی آپ کے پاس دھنیا کم پڑا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا کیپسکم بھی ڈال سکتے ہو کیپسکم کا استعمال کرنے سے اس چٹنی میں ایک اچھا سا کلر تو آئے گا ہی ساتھ ہی ساتھ یہ تو چٹنی ہے یہ تھوڑی سی گھاڑی بھی بنے گی اب اسی کے ساتھ ہم اس میں دو سے تین بڑی چمچ پانی اٹ کریں گے تاکہ یہ جو چٹنی ہے یہ اچھا سی بلینڈ ہو جائے تو بس ہمیں اس کو اچھا سی بلینڈ کرنا ہے اور اس کی چٹنی ریڈی کرنی ہے اس چٹنی کو بلینڈ کرتے سمجھ پر آپ اس میں دو سے تین آئیس کیوبز کا بھی استعمال کر سکتے ہو تاکہ جو چٹنی کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے چلے یہاں پر یہ جو دھنیا کی چٹنی ہے یہ ریڈی ہوچ کی ہے اور کافی پڑیاں سا کلر آیا ہو ہے اس کا اب آپ کو ہاتھوں میں لگانا ہے تھوڑا سا آئل تاکہ یہ جو سٹفنگ ہے یہ ہاتھوں میں چپ کے نہیں اور پھر اس سٹفنگ میں سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سا اس کے بالز بنانے ہے چلے یہ جو بال ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے بالز کو بھی ریڈی کرنا ہے اب جو آلو کا ڈو تھا اس میں سے بھی ہمیں ایسا میڈیم سا اس کا بال بنانا ہے اور پھر ہم اس بال کو دبا کر فلیٹ کریں گے بلکل ایک پوری کی طرح اور پھر جو مکائی کے سٹفنگ کا جو بال تھا اس کو ہم اس کے ٹھیک بیچ میں اٹ کریں گے اور پھر اس آلو کے ڈو کو ہمیں اچھے سے بند کرنا ہے اور پھر اس کو ہتیلیوں کے بیچ میں رکھ کر ہم اس کو ایک گولڈ شپ دیں گے چلے ہمارے جو بال یا پھر پیٹے سے بند کر ریڈی ہوچ کی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے پیٹے کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے اب باری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو ان کو فرائی کرنے کے لیے جو تیل کا تاپان ہے وہ کافی اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور ایک ساتھ آپ کو اس میں صرف تین یا چار پیٹے کو ہی فرائی کرنا ہے یعنی آپ ایک ساتھ بہت سارے پیٹے کو فرائی کرنے جاؤ گے تو تیل کا تاپان کم ہو جائے گا اور چانسز ہے کہ یہ جو پیٹے سے اس میں فٹ سکتی ہے تو اسی لیے ایک ساتھ صرف تین یا چار پیٹے کو ہی فرائی کریں ان کو آپ کو میڈیم فلیم پر تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن اور کرسپ نہیں ہو جاتے اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اب یہ جو پیٹے سے یہ کافی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور بہت ہی کرسپ بھی بن چکے ہیں تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے ان کو آپ چاہو تیک ٹیشو بیپر پر نکال سکتے ہو تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہو وہ ایبزب ہو جائے تو لیجے ہماری یہ گرمہ گرم اور بہت ہی سندر اور ٹیشٹی مکائی کی پیٹے سبن گر ریڈی ہو چکی ہے اس کے آواز سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو پیٹے سے یہ کتنی کرسپی بنی ہوئی ہے